شریع شیوائے نمستو بھی ہم دوستو چار ستمبر دوزار چوبیس کو پڑھ رہا بدوار پرتیبتہ دیدھی ہے دوستو یہ جو بدوار ہے بھادو مہینے میں پڑھنے والا سب سے بڑا بدوار ہے کیونکہ یہ بدوار بھادو ماں کے دنوں میں پڑھ رہا ہے جس کا بہت ہی بڑا اور وشش مہتو ہوتا ہے اور ایسا ہی دن پورے سال میں صرف ایک ہی بار آتا ہے اور دوستو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بدوار کو اگر سب سے بڑا کوئی اپائے ہے وہ ہے ایک چھٹکی ہلدی والا اپائے تو دوستو اس بدوار کی دویتیا تیتھی کے دن آپ لوگوں کو اس ایک چھٹکی والے اپائے کو ضرور کرنا ہے بہت سارے لوگ ہوں گے جن لوگوں نے اس اپائے کو نہیں کیا ہوگا مطلب کی سال نکل گیا انہوں نے کسی بھی دن اس ہلدی والے اپائے کو نہیں کیا ہو دوستو آپ کو پاس یہ آخری موقع ہے جو کی چار ستمبر کے دن اس دن آپ لوگوں کو اس اپائے کو ضرور کر لینا ہے بھلے ہی آپ نے پورے مہینے پھر کچھ بھی نہ کیا ہو کوئی اپائے نہیں کیا ہو آپ نے بس اس بعد و مہینے کے بدوار کے دن اگر اس والے اپائے کو کر لیا تو آپ کو اس اپائے کو کرنے کا وہ فل ملے گا جس کی آپ نے کبھی کلبنا نہیں کری ہوگی اس لیے آپ لوگ اس والے اپائے کو ضرور کر لینا تاکہ آپ لوگوں کے ہاتھ سے یہ موقع نہ چلا جائے اور آپ کو اس اپائے کو کرنے کا فل مل سکے دوستو یہ اپائے پنڈی جی نے ابھی ابھی والی کتھا میں بتایا ہے جو ان کی شیو مہاپران کی کتھا ہوئی تھی اس اپائے کو آج ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کا آپ کو پریاس کریں گے ویڈیو کو آنت تک دیکھئے گا اور آپ کو اس کے بعد کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلیے دوستو اپائے کو شروع کرتے ہیں دیکھئے یہ اس بھادو مہینے کے بدوار کے دن یہ اتنا خاص ہوتا ہے اتنا مہتپون ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی بڑے بڑے جو پوجہ پاٹ ہوتے ہیں انشتھان ہوتے ہیں اس میں منوکامنا پون نہیں ہوتی وہ بھادو مہینے کے دن بس ایک چھوٹے سے اپائے کو کرنے سے آپ کی منوکامنا پون ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگ اس اپائے کو کسی بھی ساری کے سے کسی بھی پریاس سے کرنے کا کوشش کرتے ہیں ان کو فل ملتا ہے تو آپ اس اپائے کو پہلے اچھے سے سن لیجئے اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے آپ کو اس اپائے کا فل ضرور ضرور ملے گا اور اس اپائے کو کر لینے سے آپ کے گھر میں چاہے کسی بھی طرح کا دکھ ہو سمسیہ ہو پریشانی چل رہی ہو اس کا کارن کچھ بھی کیوں نہ ہو دوستو یہ سمسیہ کسی بھی کارن سے چل رہی ہو اس کا کچھ بھی کارن ہو سکتا ہے جیسے کوئی دوش ہو سکتا ہے یا کسی بھی طرح کا منگل دوش ہو سکتا ہے تو اس دن آپ لوگوں کو بس یہ والا اپائے کر لینا ہے یہ ایک ایسا اپائے ہے جس اپائے کو اگر آپ کسی وشیش دن پر کر لیتے ہیں تو دوستو اس وشیش دن کا جو پربھاو ہوتا ہے جو لاب ہوتا ہے وہ آپ کو ضرور ملتا ہے تو ہمیں اس سے بھی بڑا فل ملتا ہے فل بہت ہی اچھا ملتا ہے کیونکہ آپ اس اپائے کو بہت ہی بڑے اور وشیش دن پر کر رہے ہو تو چلیے آپ اس کے بارے میں جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ کو یہ جاننا آوشک ہے کی آخر یہ اپائے کس سمیں کرنا ہے کس کو کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو چلیے ہم آگے آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایک کر کے سبھی کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہو اور ایسی جانکاری پسند کرتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں تین بار اوم نمشیوائے ضرور ٹائپ کر دینا تو دوستو اس حلدی والے اپائے کو ہمیں اس بدوار کو کیسے کرنا ہے کس کو کرنا ہے اور کس سمیں کرنا ہے کہاں پر کرنا ہے اس سارے سوالوں کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں ملنے والے ہیں جو یہ ویڈیو دیکھے گا دوستو آپ کو ایک چھٹکی والا اپائے ضرور کرنا چاہئے کیونکہ اس دن حلدی کا بھی بہت بڑا اور وشش مہتو ہوتا ہے اور جب بات آ جائے حلدی کے اپائے کی تو یہ سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے اور یہ ایک بہت ہی بڑا اپائے ہے اس بہت بہت دوار کو تو دوستو یہ آپ کو کرنا ہی چاہیے آکھے کرنا کس کو ہے سب سے پہلے ہم لوگ یہ بات جان لیتے ہیں دیکھئے دوستو جو بڑی ماتائے بہنیں ہوتی ہیں ان ماتاؤ بہنوں میں سے کوئی بھی ایک بڑی ماتاؤ بہن اس والے اپائے کو کر سکتی ہے اور دوستو اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر میں سے کسی بھی ایک سدسے سے یہ اپائے کروا سکتے ہیں اگر کسی وقتی کی خود کی کوئی منوکام نہ ہے خود کی کوئی دکھ ہے پریشانی ہے تو وہ سویم ہی اس اپائے کو کر سکتا ہے تو دوستو وہ خود اس اپائے کو کرے اور باقی اگر کوئی گھر میں ایسا ہے جو کی اپنے پورے پریوار کی سکھ اور شانتی کے لیے یہ اپائے کرنا چاہتا ہے تو دوستو وہ بھی اس اپائے کو آرام سے کر سکتا ہے اس میں بھی کوئی دکھت والی بات نہیں ہے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس اپائے کو ہر سدسے کر سکتا ہے پورے پریوار کی سدسے کے لیے کر سکتا ہے بڑی ماتاؤ بہنوں میں سے کوئی بھی ایک بڑی ماتا بہن کر سکتی ہے ماتائیں بہنیں اگر گھر میں اپستت نہیں ہے تو یہ والا اپائے نہیں کر پا رہی ہیں تو پھر گھر کا کوئی اور صدسے اسو ہلدی والے اپائے کو کر سکتا ہے چاہے پھر وہ برش کیوں نہ ہو اس میں کوئی بھی دکھت والی بات نہیں ہے اب دوستو اس ہلدی والے اپائے کو ہمیں کرنا کہاں پر ہے ہم اسے اپنے گھر کے یا پھر تلسی کے کنارے میں جا کے کرنا ہے بہت سارے لوگ پرشن کرتے ہیں ہر ایک اپائے کو کرتے سمیں کیا ہم اس اپائے کو اگر گھر پر تلسی کا پودھا نہ ہو تو مندر میں کر سکتے ہیں تو اس والے اپائے کو اگر گھر پر کروگے تو زیادہ اچھا ہوگا اگر مندر میں تلسی کا پودھا ہے اور وہاں آپ کروگے تو بھی آپ کر سکتے ہو اس والے اپائے کو اگلا جو پرشن نکل کر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس اپائے کو لے کر کہ آخر اس اپائے کو ہمیں کس سمیں کرنا ہوتا ہے تو دیکھئے دوستو اس والے اپائے کو آپ کسی بھی سمیں کر سکتے ہیں شام کے سمیں پردوش کال میں بھی کر سکتے ہیں اب اگر آپ پوچھو دوستو سب سے اتما سمیں کون سا ہے اس ایک چٹکی والے اپائے کو کرنے کا تو ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ اس اپائے کو آپ شام کے سمیں ضرور کریے تو زیادہ اچھا ہوگا باقی اگر آپ سوہ کے سمیں بھی کرنا چاہیں تو بھی اچھا ہوگا اس میں بھی کوئی دکھت والی بات نہیں ہے تو آپ دوستو جو آپ کو سب سے بڑی اور مہت پون بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر ہم اپائے کو کریں تو ہمیں کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے تک آپ یہ کر سکتے ہیں اور شام کے سمیں پردوش کال میں کریں تو ہمیں کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے کے بیچ میں کرنا بات رہی لیکن اس اپائے کو کرنے کا دھیان رکھ دوستو اگر شام کے سمیں پردوش کال کا جو سمیں ہوتا ہے وہ شام کے چھے بجے کے بعد سے شروع ہوتا ہے مطلب کی شام کے چھے بجے سے لے سات بجے کے بیچ میں بھی کر سکتے مطلب شام کے چھے بھی آپ اس اپائے کو کر سکتے ہو اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے پرنطو بدووار کے دن میں کوشش آپ کو کرنی ہے کہ سمیں کے انترگت ہی آپ اس اپائے کو کر لو کسی کارن وش اگر نہ بھی کر پاؤ تو تھوڑی دیر سے آپ کر سکتے ہو آپ کو اپائے گا فل ضرور ملے گا اگر ہمارے جیون میں دربھاگ لگاتار بنا ہوا ہے کسمت روٹی ہوئی چل رہی ہے ہمارے جیون میں لگاتار کوئی نہ کوئی نا کوئی ایسے گھرہ نکشتر ہمارے جیون میں لگاتار بنے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہم کوئی بھی اپنا کار نہیں کر پا رہی ہے نہ ہی ہم اچھی نوکری مل پا رہی ہے ہمارے جیون میں کام دھندے جو بھی ہے ہر کار میں اسفلتا ہی مل رہی ہے تو جیون میں بھی اگر ان میں سے کسی بھی طرح کی سمسیہ ہو رہی ہے تو آپ کو بھادو ماس میں اس بدوار کو دویتی اتتھی کو یہ وشیش اپائے ضرور کر لینا چاہیے تو چلیے جانتے ہیں اس وشیش اور ضروری اپائے کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی پرادنا ہے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اوشی کر لیجئے کیونکہ ایسی جانکاریاں ہم سمیہ سمیہ پر لاتے رہتے ہیں بہت ہی دھیان سے آپ سنیے گا کیونکہ اس ویڈیو میں جو اپ اپ کو بتائے جا رہے ہیں اس پرتی پدہ تی میں اگر ہم لوگ یہ اپ اپ جی نے اپنے شیو مہا پران کی قطہ میں کہا کہ آپ کے جیوان سے ان ساری سمسیاؤں کا انت ہو جائے اور آپ کو بھی دھن دھاننے کی حاصل ہوگی دیکھئے سب سے پہلے آپ اس بدھوار کو ایک بھگوان مہادیو کو مات لکشمی کو اور مات تلسی جی کو اس لیے اگر آپ ہلدی والے جل سے سنان کرتے ہیں تو پوج گرو جی نے کہا کہ اس سے آپ دربھاگ سمابت ہوتا ہے آپ کی روٹھی ہوئی قسمت جاگتی ہے اور آپ کے بھی سو بھاگ میں وردھی ہوتی پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو لے لینا ہے ایک دیپک دیپک آپ مٹی کا بھی لے سکتے ہیں اور آپ اپنے گھر پر اگر آٹا مڑھ کر اس کا دیپک بناتے ہیں تو اس کا بھی دیپک آپ تیار کر سکتے ہیں اس دیپک میں آپ کو گھی کا استعمال کرنا ہے اور اب سب سے پہلے آپ ایک کام کریں گے آپ یہ دیپک لے کر اپنے گھر کے مندر کے سامنے پہنچ جائیں گے آپ کے گھر کے مندر میں مات لکشمی کی اگر کوئی فوٹو ہے کوئی پرتیمہ ہے یا پھر مات رانی کے کسی بھی سوروب کی کوئی فوٹو ہے تو دیکھئے اب مات رانی کے سامنے سب سے پہلے آپ تھوڑے سے چاول ڈال دیجئے اور انہی چاولوں کے اوپر یہ دیپک رکھ دیجئے اس دیپک کو رکھنے کے بعد اس میں شد پی سی ہوئی حلدی اس دیپک میں ڈال دیجئے اس کے بعد آپ یہ دیپک پرجول بار آپ او مہا لکشمی نمہ اس منطر کا سمرن کر لیجئے منطر کا سمرن کرنے کے بعد آپ کے پاس دو ہری الائچی ہے ان میں سے ایک ہری الائچی آپ کو اس دیپک میں ڈال لینی ہے اور مات لکشمی سے پرارتھنا کر لینی ہے کہ میرے جیون میں جو دھن سمبندھت جو سمسیہ چل رہی ہے اس کو دور کرنے کے لیے مات رانی سے کر لینی ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہ دوسری مہادیو سے پرارتھنا کر لینی ہے کہ آپ کے جیون دھن سے سمبندھت کوئی سمسیہ چل رہی ہے یا آپ کی کوئی وشیش منو کامنا ہے جو پریپورن نہیں ہو پا رہی ہے تو مہادیو سے اس منو کامنا کو پریپورن کرنے کے لیے پرارتھنا کر لینی ہے اور شری یا پھر کم سے کم 108 بار جاپ کرنے کے بعد پھر واپس اپنے گھر آ جانا ہے پوج گرو جی نے کہا کہ اگر آپ اس بدھوار پرتی پدھا تھی میں اس اچوک اپائے کو کر لیتے ہیں تو آپ جیون سے بھی دھن کی سمسیہ ہمیشہ کے لیے سمابت ہو جائے اور آپ کو بھی مات لکشمی کی کرپا حاصل ہوگی اب اس کے بعد بات کرتے ہیں گرو جی دوارہ بتائے گئے دوسرے خاص اپائے کے بارے میں دیکھئے اس اپائے کے اسی ایک لوٹے جل میں ڈال لیجئے گا اب آپ کا یہ ایک لوٹے جل کا مشرن تیار ہو گیا اس ایک لوٹے جل کو لے کر آپ پہنچ جائیں گے اپنے گھر پر جو ماتا تلسی کا پودھا ہے اس کے سامنے اگر آپ اپنے گھر کی چھت پر ماتا تلسی کرتے جانا ہے دھی 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 جل سمر پت کرتے جائیے اور ان دونوں میں سے کسی بھی ایک منتر کا کم سے کم گیارہ بار یا پھر ادھک سے ادھک ایک سو آٹھ بار جاب کر لیجئے پھر وہیں تلسی جی کے پودھے کے سامنے بیٹھ کر آپ کے جیون میں لیے ماتا تلسی سے اور بھگوان نارائن سے اور مہا دیو سے پرارتھ نہ کر لینی ہے اور پھر اس کے بعد واپس آ جانا ہے پوڑ جی نے کہا کہ بھادرپد ماس میں تلسی جی کے پودھے کا بہت ہی وشیش مہتو ہوتا ہے اسی لیے اگر ہم اس مہینے میں تلسی جی کے سامنے کچھ وشیش کرتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں ان کی آرادھنا کرتے ہیں تو اس سے ماتا ہمارے جیون میں دھن دھانی کے بھنڈار بھر دیتی ہے ہلدی سمرپت کرنے سے ماتا تلسی ہم سے اتیشی گھر پرسن ہوتی ہے اس لیے ہلدی آپ کو اسے ایک ایک روپیوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت ادھ کی ڈیٹ محنت کر رہے ہیں تو آج رات میں سونے سے پہلے آپ کو ہو یہ ایک چمتکاری دیپک کا اوپائے اوشش کرنا ہے یا پھر یدی آپ کا جو ویاپار ہے بزنس ہے دکان ہے وہ اچھے سے نہیں چل ایک بار کرنے کا ہی موقع ملتا ہے کی وال اور دو دو پر ہی اس اپائے کو کیا جاتا ہے دیکھئے اس اپائے کے لیے آپ کو تلسی جی کی سکھی لکڑی ہوتی ہے اسے لے لینا ہے دیکھئے دوستو یدی آپ کے پاس پرانی تلسی جی لکڑی ہے تو سکھی ہوئی ہے لیکن آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ سوری ست پہلے پہلے ہی آپ کو یہ جو تلسی جی کی لکڑی ہے اس سے ہی تو اس اپائے کے لکڑی لی ہے اسے بھی رکھ دینا ہے لیکن یہ جو تلسی جی کی لکڑی ہے اس میں آپ کو چاروں طرف اچھے سے گھی روپ میں اُپائے کرنا ہے اب دوستوں اس دیپک کو آپ کو پرجوال کرنا ہے تو اس دیپک کو آپ کو یا تو بھگوان وشنو کے سامنے پرجوال کرنا ہوگا یا پھر آپ بھگوان شری رام کے سامنے پرجوال کرنا ہوگا یا پھر بھگوان کرشن کے سامنے یعنی کی بھگوان وشنو کے جو بھی افتار ان کے سامنے آپ یہ دیپک پرجوال کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس سے دیپک کو مات تلسی جی کے سامنے بھی پرجوال کر سکتے ہیں پوج گرو جی نے بتایا ہے کہ جو بھی ویاکتی اس طرح سے تلسی جی دنڈی سے یہ دیپ دان کر دیتا ہے اس کے جی میں کبھی بھی دھن کی سمسی نہیں ہوتی ہے اس لئے آپ کو یہ پورے سال میں کیول ایک بار ہی موقع ملتا ہے بھادرپد ماہ میں اس اپی اچھا ضرور پورن ہوگی یہ جو اپی رات رات ری سونے سو پہلے کرنا ہے کو آگے آنے والے دو سٹیپ آپ کو آگے سوچ کے چلنا ہے جو آپ کو بولنے والا ہے بول لینے دیجئے گالی گلوچ ذرا دے دیجئے آپ شانت رہیے بس دو منٹ سہ لیجئے جھگڑا سماپ ہو گیا اب آپ کپور کے ٹکڑے کریے چاروں ٹکڑوں کو جس گھر میں لڑائی ہوئی اس گھر کے چاروں کونوں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں آپ کو وہ دکھیں گے بہت چھوٹے ہو جائیں گے ٹکڑے آپ چار چار کردینے سے ہمارے گھر کا کلہ شانت ہو سکتا ہے لڑائی رکھ سکتی ہے اور یہ ایک بہت ہی اثر دار اپ جاتا ہے اور وہ کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہے گا کسی بھی پریوار کے سدس سے وہ اگر جھگڑا کرتا ہوگا تو وہ اب نہیں کرے گا ہاں تھوڑا سا سمی کھوج ہے نوکری چاہے پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو نوکری نوکری ہوتی ہے اس سے ہمارے گھر کا خرچہ چلتا ہے کام ڈھندھا ہو یا نوکری ہو اس کے لیے یہ اپ آپ کا بہت کام کرتا ہے گھر میں اگر سکھ شانت سمریدھ کی آپ کی کمی ہو گئی ہو آپ کے گھر میں پیسے روپے نہیں بچتے ہو آمدنی یا تھانی اور آپ کا دو چار روپے زیادہ ہی ہو جاتا ہو تو آپ کو کرنا ہے ایک کانچ کا کٹوری لے لیجیے کانچ کی کٹوری میں آپ کو 7 پیس کپور کے ڈال دینا ہے 7 پورے کے پورے سات گولی کپور کی ڈال نی ہے چاہے ڈال یا گول ڈال سات آپ کو کپور ڈال دینا ہے 7 پیس پھر اس میں آپ کو میڈیکل پہ آپ جائیں گے تو آپ کو آس سائیڈ سائز میں دیتے ہیں وہ نہیں آپ کو فٹکری لینی ہے جیسا گڑ ہوتا ہے نا تو اس تیوہار میں کھاتے ہیں تو سیندھا نمک کا ٹکڑ پیس ہوا کوئی بھی چیز اس میں نہیں لینی ہے آپ گھر کا جو نمک سادھا نمک کھاتے ہیں وہ نہیں لینی ہے آپ کو یہ تین چیز لے لینی پہلا ہے سات پیس کپور لینی دوسرا دو ٹکڑ یا دو ٹکڑ آپ کو فٹ کری کا لینی اور ایک ٹکڑ سیندھا نمک کا لینی ان تینوں کو آپ کٹوری میں رکھ دیجئے اور رکھ کر کے اس کے اوپر ایک سٹیل کا یا کوئی ایسا رکھئے چھوٹے چھوٹے سٹیل کا تو آپ اس کٹوری کانچ کی کٹوری جب لینے جائیں گے تو اس کے ساتھ اس کا سائز کا بھی لینی جی اچھا رہے گا اس کٹوری کو ڈھک دینا ہے آپ نے تینوں چیز ڈال دیا اس میں اور اس کے بعد اس کو دھک دیجئے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ جہاں بھی cash رکھتے ہیں آپ چاہے دکان کے رکھ دیجئے گھر میں اس cash کے ڈبے کے پاس آپ اس کٹوری کو رکھ دینا ہے جس میں آپ نے یہ تینوں چیزیں رکھی ہوئی اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے اگر آپ اس کو دکان کے لیے use کرنا چاہتے ہیں دکان میں آپ اپنی ترقی چاہتے ہیں آپ کے دھن کا کپور کیا ہوتا ہے وہ بہت جلدی اڑ جاتا ہے کھلے میں رہا تو ایسے میں آپ کو کسی بھی سٹیل کا آپ اس کو چاہے تو آپ کا گلہ بڑھا ہے cash box بڑھا ہے تو آپ اس کو cash box کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں یہ دھن کو کھینچنے کا کام کرتا ہے ایک magnet ہے جو دھن کو اپنے طرف میں کھینچتا ہے اب اسے کس دن کرنا ہے آپ کو یہ اپ کسی بھی شکل پکش کے شنیوار سے پرارمب کرنا ہے مہینہ چاہے کوئی بھی ہو ساون بھا دو جو بھی ہو آپ کو کسی بھی شنیوار کو کرنا ہے کسی ہی ایک اڑنے والا پدارت ہے تو جب کپور اڑ جائے اڑ جائے تب آپ کو کیا ہے فٹ کری کا ٹکڑا ہے وہ سندھا نمک کا جو ٹکڑا ہے وہ ان دونوں کو بہتے ہوئے جل میں ڈال دیجئے اور پھر سے آپ مہینہ ہر شنیوار کو آپ اس کو بدلتے رہ سکتے ہیں آپ دیکھئے ہفتے میں بدل لیں یا پھر پندرہ دن پر یا پھر ایک مہینے پہ آپ اس کو بدل سکتے ہیں جو ڈیلا کپور یہ ڈیلا فٹ گری ہے اور سندھا نمک ہے ان دونوں کو بہتے ہوئے جل میں ڈال دیجئے اگر آپ کے آس پاس اگر فلیٹ میں آپ رہتے ہیں شہروں میں رہتے ہیں تو بہتے جل کی سوویدھا تو اپلبد نہیں ہوگی تو آپ اسے کیا کیجئے آپ بالکنی میں کوئی پیڑ پودھا ہوگا تو وہاں پر یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں ایک پانی ایک برطن میں پانی لے لیجئے اس میں ان دونوں کو ڈال دیجئے اب یہ آٹھ سو دس گھنٹے میں پورا مطلب یہ جو دونوں ٹکڑے ہیں وہ گل جائیں گے اس پانی کو آپ اپنے بیسن میں ڈال کر کے بہوا دیجئے ختم ہو گیا اور پھر شنیوار کو آپ ان تینوں چیزوں کو ڈال کر کے کٹوری میں ریپیٹ کر لیجئے آپ وشواس نہیں کریں گے مہینے میں چار یا پانچ شنیوار ہوتے ہیں نہ تو ہر شنیوار کو نہیں کر سکتے ہیں کیجئے جب کپور اڑ جائے تب ہی کیجئے یہ اپائے آپ کے گھر یا کے اندر دکان میں اتنی تیزی آئے گی اس سے اتنے تیز گراہ آتے ہیں آپ دیکھ کے آش چکت رہ جائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ٹھیک اب تیسرا جو کپور کی ایک ایک ٹکیا جلانی ہے مطلب صبح میں ایک پی ایس کپور جلا دیجئے اور شام کو ایک کپور جلا دیجئے صبح میں سوری گھر کے چوکھٹ کے باہر اپنے مطلب ترنت باہر نیچے کپور ایک رکھ دیجئے اور اس کو جلا دیجئے بس ہی کرنا ہے اور شام کو گو بھوت پریتوں کو جگانے کیا جاتا ہے تو یاد رکھ آپ کو گھر میں لوبان اور اگر بطی یہ دو نہیں جلانی ہے تو شام کے ٹائم پر بھی آپ نے کپ اور جلا دیا بس اپنے ہی گھر میں ڈر لگتا ہو کہتے A to G گھر میں ہر کمرے میں اس کا دھوا کرتے رہیے اس اپائے کے دو لاب ہے کیا کیا پہلا تو آپ آپ کو کیا کر لینا ہے آپ دو کانچ کی چھوٹی چھوٹی کٹوری لیتے آئیے اور دونوں کے بھی لیتے آئیے سٹیل کا ایک آتا ہے وہ بھی لے لیجیے دونوں کٹوریاں میں دو دو پیس کا پھول رکھ لیجیے اور سٹیل کے سی ڈھک دیجیے اب ایک کٹوری کو اپنے روم کی کھڑکی پر رکھ دیجیے اور دوسری کٹے دوسری کٹوری کو شوچالے کی کھڑکی پر رکھ دیجیے تھکا ہوا رہے گا تو وہ وہ لگ بھگ آپ کا ایک مہینہ آرام سے چل ہی جاتا ہے پر اگر وہ جب اڑ جائے تو آپ اس میں دو پیس نئے کپور ڈال دیجیے ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہم گھر میں کپور جس گھر میں صبح اور شام جلتا ہے تو وہ پر نیگٹیو اینرجی نہیں آتی ہے اور نہ ہی اس گھر میں کسی بھی طرح کی اکال مرتیو ہوتی ہے اور نہ ہی اس گھر میں درگھٹ نہ ہوتی ہے تو آپ کو یہ اپ آئے کر لی نا ہے اگلا جو اپ آئے جب آپ رات کو سونے جائیں جب بھی آپ رات کو سونے جائیں تو سونے سے پہلے ایک پیس کپور اپنے کمرے میں ضرور جلا کر سوئیے ہم سب چاہتے کہ ہمیں ہمارے من کی شانتی ملے آج کے بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ہم جب کام پر سے واپس آتے ہیں نہ تو ٹینشن ہی رہتا ہے آف کی ٹینشن بوس کی ٹینشن ہر طرح کی ٹینشن ہوتی ہے دن بھر آدمی ہو یا عورت ہو سب کو ٹینشن ہوتی ہے جو لوگ بھی نوکری کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کا کام دھندھا ہو چاہے آپ کا بزنس ہی ہو آپ ٹینشن میں آتے ہیں تو آپ رات کو بینا ٹینشن کے بینا کسی دماغی پریشر کے سونا چاہتے ہیں تو آپ کو رات کے سمیہ کھانا پنا آپ نے کھا لیا ہے اس کے بعد جب کو بہت ترو تازہ محسوس کریں گے اور better feel کریں گے آپ اپنے آپ کو ترو تازہ پائیں گے تو آپ کے اندر ایک positive energy بنی رہے گی اپ اگر اگر آپ اچانک دھن چاہیے جیسے کئی لوگ لوٹری کھیلتے ہیں وہاں پر اس کی پرمیشن ہوتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ جیتے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو شکروار کے دن یہ اپائے کرنا ہے ایک گلاب کا پھول اور اس گلاب میں ایک پیس کپور رکھ دیجئے اور اسے جلا دیجئے گلاب جل جائے گا اب جو جلا ہوا گلاب کا پھول ہے اسے درگا سنجوگ جاتے ہیں پر اس کام کو آپ کو 43 دن تک کرنا ہے 45 دن تک لگاتار اس اپائے کو کرنا ہے آپ کسی بھی شکل پکش کے شکروار سے اس اپائے کو شروع کیجئے اور 43 days تک اس کو continue کر کے رکھئے اگر آپ اسے نوراتری کے سمیں اپائے کریں روز کرنا ہوگا آپ کو 43 days میں کہیں نہ کہیں سے amount چاہے جہاں سے بھی ملے کہیں نہ کہیں سے وہ ملنا ہی ملنا ہوتا ہے اگلا جو اپائے ہے اگر آپ کے گھر میں واسط دوش لگتا ہے آپ کے plot کا کوئی کونہ کہیں کٹا پھٹا ہوا ہو کٹا ہوا